موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں سے بعض بھائیوں اور بہنوں نے پچھلے دو تین دن میں بہت سارے سوالات اس ایک کی ٹاپک سے متعلق پوچھے ہیں کہ دیوالی کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ دیوالی کی مٹھائی سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں بعض لوگوں کو تو اس بارے میں بڑی کلیریٹی ہے کہ دیوالی کی مٹھائی آپ نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ جب غیر اللہ کا کسی چیز پر نام لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے اس کا تعلق صرف زبا شدہ جانوروں سے نہیں ہے بلکہ کھانے کی کسی بھی چیز سے ہے کہ کھانے کی کوئی بھی چیز جس پہ اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لے لیا جائے وہ حرام ہے اور یہ بات بہت سارے ہندووں کو نہیں بھی پتا کیونکہ ایک عرصے تک وہ یہ دیکھتے آئے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دیوالی کی مٹھائی کھا لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ جانور تو نہیں ہے تو اس لیے وہ کھا لیتے ہیں تو انہوں نے جنریشن یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ اس طرح ہوتا رہا ہے ان کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے اور وہ پھر فورس بھی کرتے ہیں لوگ ساتھ کام بھی کرتے ہیں کچھ لوگوں کے یار دوست ہوتے ہیں جوب پر پریشر ہوتا ہے کبھی باس کی طرف سے پریشر ہوتا ہے تو اب ایسی صورتحال میں کبھی تو لوگ دوستوں میں یاروں میں مروت میں آ کے بات نہیں کرتا محلے میں مروت میں آ کے بات نہیں کرتا کبھی ہندو بہت زیادہ رہتے ہیں آس پاس تو انسان ڈرتا ہے کہ یار بات خراب ہوگی تو کچھ لوگ لے تو لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ لیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں ان کے سامنے کچھ لوگ لے کے رکھ دیتے ہیں پھر بعد میں فارق کر دیتے ہیں اس کو تو بارحال جو نہیں کھاتے ان کو یہ تو پتا ہے کہ نہیں کھا سکتے تو اب سوال ایک تو یہ حل ہو گیا ادھر کہ کھانا نہیں ہے منع ہے آپ نے کوئی نہ کوئی طریقے سے انہیں بتانا ہے کہ بھئی ہم نہیں کھا سکتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے ہاں کونسپ یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام کسی بھی کھانے پہ لے لیا جائے کھانے کی چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے مٹھائی ہو سویٹ ہو بکرا ہو نہیں ہو تو وہ ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہے اس کا کھانا ہمارے لیے پاپ ہے پنے کا کام نہیں ہے تمہارے لیے پنے ہمارے لیے پاپ ہو جاتا ہے تو تمہاری مروت میں ہم اپنے اللہ کو کیسے ناراض کرتے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے رب کو کیسے ناراض کرتے ہیں اچھا ایک معاملہ تو یہ ہو گیا ہے دوسرا معاملہ یہ ہوا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعض ہندوز بات کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے خوشی میں شریک ہو تو وہ کیا کرتے ہیں دکان سے مٹھائی خرید کر ڈبا ہمیں دے جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ بھگوان کا نام نہیں لیا ہم نے اسے اپنے جو بھی کریا کرم بتانی جو بھی ہوتا ہے ان کا اس میں بھی ہم نے مٹھائی نہیں رکھی بھگوان کے اوپر سے بھی نہیں گزاری تو اب یہ ہم نے دکان سے لاکہ آپ کو دے دی ہے اب اس کو آپ کھا سکتے ہیں تو اب اس پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پھر ایسی مٹھائی کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں جی وہ مٹھائی وہ آپ کو کیوں دے گیا ہے شادی بیعہ کی مٹھائی تو نہیں دے گیا وہ آپ کو دے کے دیوالی ہی کی مٹھائی گیا ہے کونسپٹ اس کا وہ ہی ہے کہ دیوالی ہے وہ اپنے بھگوان کے لیے بڑا خوش ہے جو بھی ان کا کونسپٹ ہے اس پر ہم نہیں جاتے اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں دیوالی کیوں منائی جاتی ہے تو وہ جو ہے چونکہ ان عمل عمال بن نیاد ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے اس کی نیت تو یہی ہے نا کہ دیوالی کی مٹھائی ہے تو بات ختم ہو گئی تو جس کی نیت ہی میں کھوٹ ہو تو پھر وہ چیز صحیح کیسے ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ مٹھائی بھی آپ نہیں کھا سکتے تو آپ ان سے معذرت کر لیں کہ بھئی دیکھیں یہ دیوالی کی یا کسی بھی آپ کے مذہبی تہوار سے ریلیٹڈ آئیٹم میں نہیں کنزیوم کر سکتا میں نہیں کھا سکتا میرے لیے میرا دھرم اس کی اجازت نہیں دیتا جیسا آپ کا دھرم آپ کو ماس مچھی کھانے کی اجازت نہیں دیتا آپ کے بقول آپ میں بھی کچھ لوگ ماس مچھی کھا لیتے ہیں لیکن اینی وی لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پاس کچھ اصول ہیں کچھ نیم ہیں جن کا پالن آپ کو کرنا پڑتا ہے اسی طرح ہمارے ہاں بھی کچھ اصول ہیں کچھ نیم ہیں جن کا پالن ہمیں کرنا پڑتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ امید کرتا ہوں کہ بات واضح ہو گئی ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے قرآن کریم کا متعلق کیجئے ترجمہ سے پڑھئے اور اپنی نمازوں کو بہتر بنانے پر محنت کیجئے اس میں خوشو و خضو کیلو پر محنت کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں